اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ آج رہے خدمت ہے 31 مئی 2022 بروز منگل آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے بہت تیزی سے ڈیویلمنٹ ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹویٹر پہ بھی وہ چیزیں آپ تک شیئر کرتا رہا ہوں فیس بوک پہ بھی آپ لوگوں کے بڑی سیجیشنز آئی ہیں ٹیم کو میں نے کہا ہے کہ فیس بوک کبھی پیج جو ہے نا وہ ایکٹیف کیا جائے ایکٹیف آستہ 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 ہو رہا ہے تو آپ تک تفصیلات جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں گے انسٹاگرام پہ بھی لوگ آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ it's quite a difficult task although I have my own team وہ میری اپنی team ہے جو سارے معاملات کو دیکھتی میں آئینہ والے دنوں میں کوشش کرتا رہوں گا کہ تاکہ آپ تک لیکن میں twitter جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں maximum استعمال کر کے تاکہ آپ تک information آتی رہے بات تو میں نے بہت سے cases کرنی ہے لیکن یہ اس case ایسا ہے کہ مجھے اس پہ پہلے بات ضرور کرنی ہے یہ 35 سال سے راضی کیا اس کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے نا جی خاتون خود پیش ہوئیں خود اردو میں درخواست تیار کی انہیں جنابچی جیسے جہاں محمد عبیر بٹی صاحب کی عدالت میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کہنا 35 سال سے کہہ رہی اس کا فیصلہ نہیں ہوا اگر یہ فیصلہ نہیں ہونا تو مجھے انڈیا بجوا دیا جائے یعنی اس طرح کی باتیں انہیں نہیں آئے اس پہ تو جیسے صدقہ میں ان کے پاس اختیار نہیں ہے میں کسی ادارے کو ویزا جاری کرنے کا حکم نہیں دے سکتا باولپور بینٹ سے پانچ ملے زمین کی کیس کی پرنسپل سیٹ پر منتقل کرنے کے لئے اس پر عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہیں کافی تفصیلی گفتگوئی انہوں نے کہا کہ نو سال کی تھی جب یہ کیس لڑنا شروع کیا 45 سال کی ہو چکی ہوں جب تک انصاف نہیں ملا 75 سال کی آزادی کو ہو چکے ہیں مگر 35 سال سے انصاف نہیں ملا داستر افراد میری پانچ ملہ زمین پر قابض ہیں اور شیخ اپورا میں قرائے کے مکان پر رہتی ہوں اور بات تو صحیح نا باولپور جا کے کیس لڑنا تو کام بہت رکھتا ہے مجھے آگے آنا پڑا یاسب ہے انہوں نے میرے ٹویٹ پر ٹویٹ کیا کہ پوری عدالت میں محمد عزد صدیق ایڈوکیٹ اٹھے دیکھیں میں نے کوئی احسان نہیں کیا غریب لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے ہمارے دروازے ہر وقت کھولیں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جتنے میں کر سکتا ہوں جتنے میری کپیسٹی ہے میں نے کہا کہ عدالت نے نوٹس کر دیا ہے آپ کا کیس ہم مفت لڑیں گے انشاءاللہ وہ پہ میرے دفتر بھی آئیں میری اسوسیٹ کے ساتھ آئیں جو انہوں نے باتیں کی یہ دیکھیں میرا مقصد کسی کو ملائن کرنا نہیں ہے اور یہ جیسے جناب چیز سے امیر بھٹی صاحب نے نوٹس کر کے حالانکہ معاملات ہیں کیس کو ٹرانسفر کرنا کہ وہاں سے لے کی آنا ایشو وہاں ہے وہاں سے لوگوں کو آنا پڑے گا لیکن گزارش ہم کریں گے اور مشکل ہے نا یہ سارے کیسے برداشت کرے گی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا کہنا یہی تھا کہ میں بی ایش کے یہاں آ جاؤں گی ذرا سنیے گا اس نے میری اسوسیٹ کے ساتھ کیا گفتگو کی اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ نائل اقبال اسوسیوٹ آف محمد عزر صدیق چیرمن آف جوڈیشل ایکٹویزم پینل آج جو ہائی کورٹ میں ہوا میں تو کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن ہمارے ساتھ یہ خاتون سائل مجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں سائلہ سیدہ شناز جس کے والے صاحب کے ہندو پروپٹی کا کیس تھا 35 سال ہو گئے ان کو لڑتے لڑتے میں نو سال کی بچی تھی جب میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عدالت کے دروازے پر آئی تھی اور 35 سال باپ بھی مجھے انصاف نہیں ملا کیونکہ میری جگہ پہ قبضہ مافیا کا راج ہے مجھے پاکستان میں اگر یہ قبضہ مافیا کا راج نہیں ختم ہو سکتا تو مجھے واپس کیونکہ ازادی کے 75 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں ایک انچ کی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے یا تو مجھے گھر دے دیا جائے یا پھر مجھے واپس ہندوستان بے دیا جائے جہاں ہم اپنے گھر تو چھوڑ کر آئے تھے چیف جسٹس صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ میرا انصاف کیا جائے عزر صدیق صاحب جو کہ نیک انسان ہیں انہوں نے مجھے انصاف کی فرامی کے لیے میری مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اگر وہ میری مدد کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میری ان سے بھی درخواست ہے اور سب سے پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی مجھے ہندوستان ہی بھیجا جائے میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرے والدین میرے بزرگاں یہاں ہیں لیکن اگر مجبوری ہے اگر پاکستان میں انصاف نہیں ہے تو پھر مجھے جانے میں کوئی اطراز ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو ہم انصاف دلوا سکیں اور ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ہم آپ کو اس بات کی قیم دہانی دلاتے ہیں کہ ہم آپ کا کیس کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف بھی ملے گا پاکستان میں ہی توسرا ہامیش ہوئے وہ حمدہ شریف کی جو حلف کے معاملہ ہے صدر گورنر کو کیس میں فریق بنانے کی ترخواستے دی آج میں نے لارجر بینجر سے صداقت علی خان صاحب کے سامنے کیس کی سمار جب شروع ہوئی اور میں نے بنا ان کے پرکھا کہ میرا بنیادی طور پر تین نکات ہیں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ دو فیصلے موجود تھے تیسری ریٹ دائر نہیں ہو سکتی تھی اور ان کی جو پریئر زیمین عدالت کے سامنے پڑھ کے بتاؤں گا وہ قابل سماحات نہیں تھی اگر کوئی ریمیڈی تھی تو وہ آئین کی آرٹیکل دو سو چار کے تحت توہینی عدالت کے حوالے سے تھی اور کوئی ریمیڈی اویلیبن نہیں تھی نہیں ریٹ نہیں ہو سکتی بار 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 ریٹ ہے وہ ایک ہی نکتہ نہ لے کر اب اگر آپ چلیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتا کوئی بھی ہائی کور نے بنیادی طور پر بادی و نظر کی اندر آئین میں ترمیم کر دی ہے کہ وہ خود اپنے پاس اختیار لے کے آپ سپیکر نیشنل سیملی کو کہہ رہے ہیں وائی سپیکر نیشنل سیملی اس میں میں نے عدالت کی معاونت کے حوالے سے اور دخواستے جو ہیں نا وہ قابل سماحات نہیں تھی اور چونکہ صدر اور گورنر کو فریق نہیں بنایا آج عدالت نے اپیل میں it's a continuation of the original proceeding عدالت نے اس میں صدر اور گورنر کو فریق بنانے کی اجازت دے دی ہے حکم دے دی ہے وہ مہمو اور پارٹیز ایڈیشنل وہ جمع میں نے کروا دی ہے تیسرا میں نے عدالت کو بتایا ایک سوال تھا کہ اگر حلف ہو گیا ہے تو میں نے کہا اس کا بھی میرے پاس جواں موجود ہے اگر حلف ہو گیا ہے اگر یہ لکونہ ہے اس کے اندر تو اس لکونے کو بہتر کیسے کیا جا سکے ہم اس کو شاید administrative act پوچھتے ہیں نہیں اس کے پیچھے science اور ہے وہ عدالت کے سامنے میں رکھوں گا اور میں بتاؤں گا عدالت کو کہ what is that یعنی کیا صبح کے لیے کیا اس کی سماعت ملتوی ہو گیا principal secretary کا ذریعہ جو ہے نا وہ بنا لیا گیا ہے فریق جو ہے وہ میں نے دائر کر دی ہے دوسرا اہم ایشیو جو ہے وہ election commission کی طرف سے پانچ مختوس نشیشتوں پر ارکانیس family کا notification نہ جاری ہونے والے کیا اس کی سماعت ہے اور election commission کی طرف سے پیش ہوا میں جب باہر آ رہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آئین کے آرٹیکل دوسر چوبیس چھے کے تحت لیکن بنیادی طور پر یہ پہلے election ہوگا بی سیٹوں کا اور پھر میں نے کہا جی یہ آپ کیسے کہتے ہیں آئین تو بڑا کلیر ہے میں نے پہلے ٹویٹ کر دیا تھا وہ بیگرونڈ پر اس طرح ہے میرا یہ والا ٹویٹ چل جائے کہ election کے سبس ہوا کہ کیا بات کی وہ بھی بیگرونڈ پر چل جائے گا میں نے پھر یہاں بتایا انہوں نے عدالت کے در جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے نوٹس جاری کر دی ہیں انترخواست پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے آئی پھر پاکستان مسلم لنگ نون کی طرف سے آئی وہ جو جواب داخل کیا ہے وہ بیگرونڈ پر میں جواب سارا چلا رہا ہوں آپ کے لئے تاکہ آپ سمجھ سکیں وہ جواب election commission کا کیا ہے اور کیا موقف اختیار کیا ہے اس درخواست کے اندر یہ اب election commission ڈیلے کرے گا اس معاملے کو عدالت نے کہہ دے کہ دو جون کو کوئی آتا یا نہیں آتا ان دونوں درخواستوں کے اوپر آپ فیصلہ کریں اور اگر وہ فیصلہ جو بھی ہوگا انٹرپٹیشن غلط کرتی ہیں تو ہمارے پاس اختیار ہے ہم کوٹوں میں دوبارہ آ جائیں گے اور عدالت کے سامنے دوبارہ ہم اپنا معاملہ فکس کر دیں گے ٹھیک ہے جی اور اب آخری جو بات ہے یہاں میں میں اینڈ میں جو میں نے میڈیا سے گفتگو گی میں اور وزیر اللہ پنجاب کے انتخاب کے خلاف درخواست پر جو ہنا دلائل جاری ہیں فیصلہ ماضی سے اطلاق ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا بریسٹر علی زفر نے معاملات رکھے کہ تشریح کی ہے اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا اور یہاں جو بات رکھا چیزے سے لاہور ایک اور نے باہر اور کرایا کہ سپریم کورڈ میں صدارتی ریفرنس کے سمانت کے دراغن وزیرہ پنجاب کے انتخاب ہو گیا تھا یہاں وہ اپنا کیس جو بھی آرٹیکل تیسٹر اٹھے کی انٹرپٹیشن کے حوالے سے بنانا چاہتے ہیں یہاں منرور فرقارکان کا وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا آرٹیکل تیسٹر اٹھے بڑا کلیر ہے اور عدالتوں قانون کی تشریح کرنی ہے سپریم گورڈ کے مطابق ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور سیڈ بھی نہیں رہی گی تیسٹر اٹھے کے آنے سے قبل بھی موجودہ اور فیصلے کا اطلاق بھی ماضی سے ہوگا اور سپریم گورڈ نے یہ نہیں کہا کہ اطلاق اس کا ماضی سے نہیں ہوگا اور اس پر چیز اٹھے کے اٹھے کے پوری ڈیٹیل دیکھنی ہیں جو تفصیلہ سامنے آتی ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر معاملہ دیکھا جائے کل کوشش کریں گے کل میری میں بھی اپنے دلائل انشاءاللہ کوشش کروں گا مکمل کروں گا میں لیکن بڑا مشکل ہے آرٹیکل تیسٹر اٹھے کی جو میں اپنا آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ دے تو میرا آرگومنٹ بڑا سیدھا سا ہے آئینہ پاکستان ہمیشہ رہنے والا ڈاکومنٹ ہے اور بسیکلی پرسیجراللہ میں ریٹرسپیکٹیویٹی کی بات ہوتی یہ تو پرسیجراللہ تو ہے نہیں یہ انٹرپٹیشن کی ہے جس دن سے ایڈیشن ایڈ ہوئا اس دن سے یہ انٹرپٹیشن کر دی ہے تو چونکہ ابھی الیکشن ہے اس پرنیسی کے دوران ہوئا ہے لیس پرنیس کا اصول اپنی جگہ پر ہے لیکن ساسا چو کہ اس کا اطلاق یہ اور اور یہ اور یہ اس پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اطلاق آج سے آئے کے ہوگا نہیں یہ فیصلہ جب سپریم کورن نے کہا دیا ڈسکارڈ کرنے ہیں کاؤنٹ نہیں ہونے تو کیا ہو سکتا ہے اب اس فیصلے کو اگر سامنے رکھے دیکھیں تو یہ تو بات چلی جائے گی سولہ اپریل تک سولہ اپریل میں کہ جہاں بیٹھ کر جا کر الیکشن ہوگا ووٹ پڑیں گے اور اسی دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کے ووٹ زیادہ ہیں اب جو کس کے ساتھ جڑی ہوگی آہ پانچ سیٹے بھی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کیا کرتا ہے لیکن میں اس معاملے کو اس ہفتے میں کنکلوڈ ہوتے دیکھ رہا ہوں اور possibilities جو مجھے نظر آتی ہیں ایک دو بڑی clear possibilities ہے کہ یہ سارا الیکشن سیٹسائیڈ ہوگا سیٹسائیڈ ہونے کے بعد اپنا جو وزیر اللہ کے انتخاب دوسرا ہوگا دوسری possibility میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوڈ کے اپنا اس حوالے سے کہ اس کو مسترد بھی کر سکتی ہے مسترد کرے گی تو ہمارے بس انٹراکورٹ اپیل کا اختیار موجود ہے لیکن بڑا ریئر چانس نظر آتا ہے ایک قانون کے تعلیل ہونے کے ناتے سے میں بتا رہا ہوں اور بعد میں تھوڑی سی گفتگو میں نے میڈیا سے آ کر بات کی درہا آپ وہ سن لیجئے گا تینوں کیسز کے کانٹیکس میں جو بات ہوئی جو کہ تینوں کیسز میں نے بڑی تیزی سیاہ سمیٹھ دی ہیں سنیے گا پانچ منحرف عراقین جن کے موٹیفکیشن الیکشن کمیشن جاری نہیں کر رہا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے پیش ہوا گئے بندے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان تحریک اقصاف اور پاکستان مسلم ایک نون کی درخواستیں آ چکی ہیں اور ان درخواستوں پہ وہ مناسب حکم جاری کرنا چاہتے ہیں عدالت سے بجایا گیا یہ معاملہ جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس آرٹیکل چھ بڑا کلیر ہے فورا پانچ منحرف عراقین کا نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ دو جون کو اگر کوئی محقہ فریق آتا ہے یا نہیں آتا ان درخواستوں پر دو جون کو فیصلہ کر دی دوسرا معاملہ یہ ہے آہ چیف کی منسٹر کے الیکشن کا وہ آپ کے سامنے ہے کہ سماعت چل رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ماضی سے اطلاق ہوگا ججمنٹ کا آرٹیکل تریسٹے اسی وقت سے اطلاق ہوگا جب یہ باقاعدہ الیکشن لڑا گیا ہے اس لیے آہ وزیراعلا حمزہ شریف وزیراعلا کے طور پر رہ نہیں سکتے ہیں اس کی سماعت کل مطبی ہو گئی ہے اور سب سے اہم معاملہ ہے وہ لارجر بینچ کے حوالے سے ہے پانچ میمبر بینچ اس میں آرگومنٹ یہ لیے تھے کہ صدر پاکستان اور گورنر جو ہے وہ فریق نہیں بنائے گئے تینوں ریٹوں کے اندر اور دو ریٹوں کی موجودگی میں تیسری ریٹ دائر نہیں ہو سکتی تھی فازل بینچ نے کہا کہ اس میں صدر اور وزیراعلا صدر اور گورنر کا موقع سننا ضروری ہے ان کو بقاعدہ فریق بنانے کا آج حکم دے دی ہے ہمارا کیس بڑا واضح طور پر تھا کہ جب صدر اور اور گورنر فریق نہیں ہے تو ان کے خلاف احکامات کیسے جاری ہو سکتے ہیں اور یہی ہم نے عدالت کی عدالت کی معاملت کرنی ہے کہ نوٹ دو فیصلوں کے باوجود تیسرا فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا جب لکھا ہی نہیں ہے کہ سپیکر نے حلب لینا ہے تو عدالت کیسے سپیکر کو حلب دے سکتی ہے اور اگر آج حلب ہو بھی گیا ہے تو کیا طریقہ ایک کار ہوگا کل سے روزانہ کی بلکہ آج جب میسکل دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت شروع ہو چکی ہے کل پہلے چیز آپ کے پاس سماعت ہوگی اور اس کے بعد لارجر بینج کے پاس سماعت ہوگی اجازت چاہتا ہوں توفیدہ ساری آپ کے سامنے رکھ دیئے اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی